بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام راجہ محمد عدیلے میں آج آپ کو مائیکرس آف آفیس ورلڈ 2007 کے اندر میلنگ کے بارے میں آپ کو کام سکھاؤں گا میلنگ کو ہم دوسرے نام سے ٹمپلیس کے نام سے بھی جانا جا سکتا ہے تو آپ کو وہ بہتا ہوں گا کہ آپ کو میلنگ کے یا ٹمپلیس کی حساب سے جانا جاتا ہے میلنگ کو ٹھیک ہے تو پرگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزاری سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جیسے سبسکرائب کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک بیل کا بٹن نظر آئے گا آپ نے بیل کے بٹن کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو وہ وقت وقت ملتی رہے گی ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں ٹھیک ہے اور دوستوں کو بھی شیئر کریں ٹھیک ہے تو پرگرام اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آئے گے ہم نے یہاں پہ ڈومیسائل ہم نے ایک بنایا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں نے ایک ڈومیسائل بنانا سکھا چکا ہوں آپ کو تو اب کیا کرتے ہیں ہم میلنگ کے اندر جاتے ہیں میلنگ کے اندر ہم اس کو دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو ہم اسٹارٹ کے اندر ریسی پینٹ کے اندر ٹھیک ہے اسی پینٹ کے اندر سے آپ نے پینٹ کے اندر سے آپ نیو یعنی ٹائپ اینڈ نیو ڈار لیسٹ کو بھی آپ کیلئے کر سکتے ہیں تاکہ آپ ادھر سے بھی کام کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں اسٹارٹ میں جانا ہے ٹھیک ہے اسپیس بائی سیپ میل مارج the wizard کو آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک option آجائے گا میلنگ مرچ کا تو میلنگ مرچ کا option آجائے گا تو آپ نے یہاں سے start کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اوپر جو later نکھاوا ہے آپ اس کو later کو یہ آپ کلک کر کے ہی رکھیں گے ٹھیک ہے later کے علاوہ اور کوئی بھی ہم option کا کام نہیں کر سکتے اگر envelope کا کام کرنا ہے تو envelope کو بھی آپ کلک کر کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے envelope کا الگ سے بنتا ہے ٹھیک ہے later کا بنانا چاہتے ہو later کا بناو envelope کا بنانا چاہتے ہو envelope کا بنا ہے envelope کا آپ کو تھوڑے بات آپ کو بتا دوں گا کہ envelope کا کس طرح سے بنے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے next ٹھیک ہے next کا button later کے اوپر آپ کلک کریں next کا button next کا button starting document ٹھیک ہے use the current document آپ کو یہاں here پہ next that I need next i need needs our next i need이가 cela esté نہیں ٹھیک ہے next to selection recipient کو اپ کلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس سب آت آپ کو یہاں پر آپ کو type آپ اس کو نہیں klik کریں گے آپ نیچے والے کو klik کریں گے type and new the list جگہ ہم میں ایک نئی نیس بنانا چاہتا ہوں آپ کلیٹ کرو جان نیکس جو آئیٹ جو آئیٹ ٹھیک ہے آپ اس کو کلک کریں دونوں میں سے کسی کو بھی آپ کلک کر سکتے ہیں میں اوپر وارے کو آپ کو کلک کر رہا ہوں ہم لے نیکس بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کو جو ہمارے کو ایڈریس یعنی جو ہم نے لیٹر کے حساب سے ایڈریس بنایا ہے تو آپ نے صافی پکٹ کے حساب سے بنانا ہوگا اور اگر آپ نے ڈومیسائل بنایا ہے تو آپ نے ڈومیسائل کے حساب سے بنانا ہوگا اگر آپ نے کریکٹر صافی پکٹ کے حساب سے بنانا ہے تو آپ نے اس کے حساب سے یعنی جس کے بھی حساب سے آپ نے بہت بھی چیز بنائی ہوگی تو آپ نے اس کے حساب سے ہی یہاں پہ نیوڈا ایڈریس لسٹ بنانی ہوگی چاہے آپ سلیکٹ ریسپینٹ کے ذریعے بھی آپ بنا سکتے ہو اور چاہیں تو اسٹارٹ ڈا میل مرچ ویزرٹ سے بھی زریعے بنا سکتے ہیں ہم یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے کسٹمائز کالم چونکہ ہم خود بنانا چاہتے ہیں ایک نیا یعنی ایڈریس لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ڈیلیٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے کسٹمائیڈ ایڈریس لسٹ پہ آکے آپ نے ڈیلیٹ کے بٹن کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یس کا بٹن ہے جیسے آپ ان کو کر دوگے پریس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ جائیں تو اس کو ڈی وائی کی بٹن کے ذریعے آپ ڈی وائی بھی کر سکتے ہیں چوہیے ڈی کا مطلب ڈیلیٹ وائی کا مطلب ڈیلیٹ ہو رہا ہے جیسے آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کو ایڈ جو ہو ہے آپ کی بٹن کے ذریعے ایک بٹن بھی ڈبائیں گے تو ایڈ ہو جائے گا آپ یہاں پہ ایڈ کو بٹن کے ڈبائیا ہے ربی ہے آپ نے یہاں پہ نکھا ہوئی ایف ڈی ڈی وائی لیل فال اس پیس این اے نیم خلال نیم بھی نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو کر دینا پھر دوبارہ ایڈ کیا یہاں پہ ٹھیک ہے ایف ڈی ایڈ ڈی آر فارپر ہر بار یعنی آپ نے ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہر بار آپ نے ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کی فیلڈ مکمل نہ ہو ٹھیک ہے جو بھی آپ فیلڈ بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ اے ڈی 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 ڈ پاکستان ٹھیک ہے پھر آپ نے ایٹ کیا دوبارہ ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ ایٹ کرنے کے بعد کہ آپ نے یہاں پر ٹھیک ہے اے ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ соврем ہat ڈی ڈ بھی اے 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 پاکستان ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو نام چینج کرنے ہیں آپ نے ان کے نام نکھنے اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں نکھنا جیسے میں یہاں پر صرف آخری نام نکھنا ہوں یہاں پر میں نے بول دیا بھائی ڈی ایٹ کر کے ساتھ یہاں پہ ڈی سوری آہاں ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ p l a c e press off d o m i c i l u domicile ٹھیک ہے آپ نے یہ نکھ دیا ٹھیک ہے آپ نے یہ نام نکھنے کے بعد آپ نے اس کو o kay کر دینا okay کرنے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ٹھیک ہے اس سے نیچے جتنے بھی نام ہیں وہ صرف وہی کہ وہی نکھے ہو ہوتا ہے ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ بھلے کچھ بھی دیکھ لینا ہر کسی کے اندر وہی کہ وہی option نکھے ہوتا ہے کوئی اور option نہیں نکھا ہوا ہوتا ٹھیک ہے بارال جو option change ہو آپ اس کو بھی click کر سکتے آپ اس کو یہاں سے ok کیا میں نے یہاں ہمارے پاس آگیا ہے ہم نے یہاں پر name نکھنا ہے ٹھیک ہے نام نکھنا ہے نام نکھنے میں پر بعد ہم نے یہاں پر نکھ دیا ایم ڈیو ہ دویری محمد مدونی اگر ڈوٹر گرل سے تو پہ ouaisو آپ ڈی پل اکو گئے پاکستان کا ایڈریس میں نے کافی کر کے رکھا ہے میں اس کو پیش کر دیتا ہوں ایڈریس یعنی پاکستان کا جو ہے ایڈریس in the country outside of پاکستان اگر وہ ہے تو پھر آپ نے اگر ایڈریس ہے تو آپ ایڈریس نکھو گے نہیں ماتے نہی تو and wenn� نے cinnamon میں وہی ایڈریس ڈہ لے گا جو آپ کا جب ایڈریس پاکستان میں ہوئے واعت کاٹ بہتو کا change भی ہوتا ہے مہتو کا similar ہوتا ہے تو آپ دیکھ لینا آپ نے اس کو یہاں سے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے جو نام نکھے تھے میں نے ان کے ساب سے نام نکھ دیئے ٹھیک ہے ایک moment یہاں پہ بھی میں نے ٹھیک ہے یہ بھی کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس کیونکہ والد کا نام سارے نکھ دیا ٹھیک ہے نکھنے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے ok کر دیا ٹھیک ہے ok کرنے کے بعد آپ نے اس کو domicile کے نام سے آپ نے اس کو save کر دیا ٹھیک ہے domicile کے نام سے آپ نے اس کو yes کر دینا Def municipality جو بھی آپ بنا رہے تو conformicile کے سال سے جو بھی نام نکھنا چاہیے تو آپ کا data save کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی پھر لوگ میں اس کو یہاں سے ok کر دیتا ہوں تو ok 단ے کے بعد آپ نے کیا کرنا کنٹرول s کر دینا Cam Pep data وہ ہم سیف ہو جائے یعنی ڈاکومنٹ بھی آپ نے سیف کر دینا کنٹرول ایس کر دینا تاکہ اگر لائٹ وائٹ چلی جائے تو پھر اس میں کام خراب نہ ہو چاکہ جو کام ہم نے بنایا وہ ہمارا کے پاس سیف ہوا ہو یہاں پہ میلنگ مرچ کا جو ہے اوپشن ہے وہ اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہی کیا ہوتا ہے یہاں پہ میلنگ سے ذریعے جو بھی ہم نے نام ہے وہ ہم انٹری کریں گے ہاں سے ہم نے اس کو سیلیک کیا ہم نے اس کو سیلیک کرنے کے بعد یہ ہم نے فول نیم کے جگہ ٹھیک ہے اب فادر نیم کی جگہ یعنی فادر نیم ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ایڈیس انڈا پاکستان ہے ٹھیک ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس وہی طریقہ یعنی نیم ہے تو نیم رکھ دو فول نیم رکھ دیا فادر نیم ہے تو فادر نیم رکھ دو ٹھیک ہے آپ نے فادر نیم رکھ دیا یہاں پہ نام ہے تو یہاں پہ نام رکھ دو آپ نے اسی طریقے سے نام رکھ دیا اب نیچے چلے جاتے ہیں نیچے جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ فول نیم نکھا ہوا ہے ہم نے فول نیم کے آگے فول نیم رکھ دیا فادر نیم کے آگے فادر نیم رکھ دیا اگر بولڈ نہیں ہے تو آپ بولڈ کر دینا ان کو ٹھیک ہے اگر بولڈ نہیں نظر آرہا تو آپ اس کو بولڈ کر دینا تو یہ آپ نے ٹھیک ہے نن تو یہ نن ہے اگر آپ اس کو نہیں چھیڑنا چاہو تو نہیں چھیڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں نکھنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دومیسل کے صرف سے ٹھیک ہے یہ کر دیا اب میں نے بولا کہ یار یہ تو نیم نظر ہے یعنی فول نیم فادر نیم جو میں نے نام ادھر نکھے میں فیلڈ کے اندر وہی نام میرے کو نظر آرہے تمہیں اس کو show کرنے کے لیے جہاں پر اپنے preview result کیا اندر جو لست ہے ہم اس کو option کو کلک کریں گے add it کریں گے ریسیپنٹ کو لست ہم نے مزید اور زیادہ بنانی ہے تو ٹکے تو آپ نے اس کو cliqیا click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ڈیٹا سوٹ نکھا ہوا رہا ہے ڈیٹا سوٹ کے اندر سے آپ نے جو بھی مایکروو سوپ ایکسس کی فائل بنایئے ڈیککو آپ نے его cliq دینا ہے cliq کرتے ساتھی ام ڈی ڈی ای بی نکھا ہوا رہا ہے تو یہ مایکرو اسوپ whoever کی فائل ہےальнаяہ تو آپ نے اس کو cliq کرنا ہے لیکن کا ایک اس سے ڈیٹ فائل کرے گا اجئے ایڈیٹ کرنے کے بعد جہاں پہ نیو اینٹری ہے نیو اینٹری کو کلک کروگے تو آپ کو یہاں پہ جو بھی نام نکھنا ہے وہ آپ نام نکھ سکتے ہو جہاں اس جانی اس 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 اہم ہے ٹھیکے اس پہinek اس لیا ہے یہاں پہ بھی یعنی جو بھی آپ نے نام نکھنا ہے وہ آپ نام نکھ سکتے ہو یعنی فادہ نیم ٹھیک ہے اب اس کا جو ایڈریس اندہ پاکستان ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپ کر دیا آپ وہ ہی دیکھ لو دوبارہ سا آؤٹسائیڈ ہے یعنی ایڈریس ان دا کنٹری آؤٹسائیڈ دا پاکستان اگر وہ ایڈریس ہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایڈریس نکھا تھا میں اس کو کنٹرل سی سے کافی کر لیتا ہوں اور اس کے یہیں پہ کنٹرل سی سے پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھو وہ ہی ایڈریس ہے جو میں نے ایڈریس ان دا کنٹری آؤٹسائیڈ دا پاکستان یعنی کنٹری یعنی ایڈریس ان پاکستان میں جو ایڈریس نکھا تھا وہ ہی ایڈریس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے اسے کلک کرنا ہے کنٹرل سی کرنا ہے پھر آپ نے ایدھر کلک کر کے کنٹرل وی کر دینا ہے ٹھیک ہے کنٹرل وی کر گے تو وہ آپ کا کاپی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے علاوہ اگر اور مزید جو بھی نام نکھنے ہیں آپ نام نکھ سکتے ہو جیسے اگر نیو انٹری کرنا چاہتے ہو آپ نیو انٹری کر دو ٹھیک ہے آپ نے نیو انٹری کر دی نیو انٹری کرنے کے بعد یہاں پہ اے رہے اے اے بی ڈی 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 عبدال ٹھیک ہے کھانا پہ ہے رہے سمجھ ہی ڈی ڈیں ڈی ڈی عبدالرہ شید ٹھیک ہے یہاں پہ آگئے یہاں پہ a b d u l abdul c h a c h a f کخhanے الی آ c x . یعنی اے ڑی 0 ہے کہ جو نام ہے وہاں نام یہاں میں ٹائپ کرناہ بھی جہاں پہ میں نے بول دی ہے ایم آئی آئر میر سی او ڈو او ٹھیک ہے این وائی گورنونی ایم آئی آئر بی او آئر کے ایچ ایس میں پوخاس اسپریس ڈی او ڈو ڈو ای ن ٹاؤن ٹھیک ہے اب یہ پریس آف ڈا ڈامیسائل کے اندر اس کا تھوڑا سا آلاغ ہے تو ہم یہاں پہ الگ نیک دیتے ہیں ایم آئی آئر بی ایس پوخاس ٹھیک ہے تو تاہلو کھو سب کے ساتھ ساتھ نمبر بھی ڈال دائے ہم نے یہ نام ڈال دی ہے اب میں نے کیا بولا کہ یہ کو فائنڈ کر لوں پہلے تالاش کر لوں جیسے میں نے کسی بھی نام کو محمد اسد نکھتا ہوں اب فائنڈ ہم کر رہے ہیں فائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم آل فیلڈ کے ذریعے ہم فائنڈ کر رہے ہیں تو ہم نام نکھیں پادا نیم نکھیں کسی بھی نام سے ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اگر دس فیلڈ کے جیسے میں نے یہاں سے ڈھونڈتا ہوں اسد دھونڈ لیا اور اگر میں نے بولا بھائی اسد کے بجائے میں یہاں پر اسد کے بجائے میں یہاں پر اسد کے بجائے میں بولوں اسد کے آل فیلڈ کے اندر سے میں بولوں فائنڈ سے میں نے اسد کے ذریعے میں بولوں کہ فائنڈ سے میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں فائنڈ سے میرے پاس اگر یہ موجود ہوگا تو مجھے مل جائے گا البتہ میرے پاس فائنڈ میں موجود نہیں ہے کیونکہ یہ نیم کے اندر موجود ہے میں آل فیلٹ کے اندر چکے میں آل فیلٹ بولا ہے نا تو کسی بھی نام کے ذریعے آپ دھونڈ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر کسی انٹری کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو نیو انٹری آپ کو آپ بتا چکا ہوں کسٹم یعنی کسٹمائز کالم یعنی آپ نے کوئی کالم آپ نے بڑھانا ہے جا کٹانا ہے تو آپ اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور یہاں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کر دیتے ہیں یہاں کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پاس o rt sort کرрамا shouldi luxe کو آپ کلک کرنے گے تو یہاں پر آپ نے ہوگا name fullname یعنی آپ کا first ہے جس سے آپ یعنی sort bar animales یعنی ترکیب takeальный كيف这么 choose then by then by بائی تو یہ ڈین بائی نہیں لینا ہے آپ نے صرف آپ نے جو فرس اوپشن ہے سوڈ بائی وہ ہی لینا ہے ایکسینڈیس کا مطلب یہ ہے کہ اے والے اوپر جیسے میں اس کو اوکے کرتا ہوں دیکھو ٹھیک ہے ایم سوری میرے پاس جہاں پر ڈبل نام ایک جیسے ہو گئے تو میں اس کو دوبارہ سے انٹری کرتا ہوں ایڈٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پر میں دوبارہ سے میں ایک کام کرتا ہوں اس کا کسی اور نام نہیں دیتا ہوں یہاں پر میں ٹھیک ہے اے اے ڈی بات ہوگا یہ ایسے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اے اے بی ڈی یو ایل عبدال ٹھیک ہے یعنی آر ای آر اے اے ایس س ایڈ ڈی رشید ٹھیک ہے میں نے یہی نام نکھا تھا تو ایم سوری وہ بتائیں کی تھوڑا ہو جاتا ہے بات ہوگا تو ہو جاتا ہے مگر زیادہ تار نہیں ہوتا یہ اے بی ڈی عبدال ٹھیک ہے عبدال رش ٹھیک ہے یعنی آپ نے یہاں پہ آگے اس پیس دیکھیں عبدال یعنی چ اے ڈبل ایپ اے سی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جو بھی اس کا ایڈریس ہے وہ اپنے ایڈریس ٹائپ کرنا میں نے دوبارہ سے ملٹا رہا ہوں اس کو میں مٹھا کے نکھ رہا ہوں دوبارہ وہی ایڈریس نکھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے ٹائپ کیا تھا میر ٹھیک ہے ڈی ع ایڈریس ٹھیک ہے ڈی کارنونگ ٹھیک ہے میر پا خاص ٹاؤن ٹھیک ہے ٹی ڈوڈوڈو ایڈ ٹاؤن یعنی اس کے اندر اسے ننھ نہیں کھا ہوا ہے میں نے اس کے ایڈریس کو یہیں سے پکڑا اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں ٹاکہ میں دیکھنا چاہ lighting آپ وہی کوئی ایڈریس ہے تو آپ کوپی کر کے ڈال سکتے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہوگا ہے م آئی آر پی یو آر کے ایس میں پر خواست اسپیس ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی اور ایڈیس ہے دیکھیں یہاں پہ ٹی او ڈو ڈاون نکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ٹی ایل یو 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 ٹال کا ٹھیک ہے اسپیس ساتھ نمبر اسپیس یہاں پہ ڈی آئی ای ڈسٹی آر آئی سی ڈسٹک ایم آئی آر پی یو آر کے ایچ ایس پر خواست یہاں سے تھوڑا نام چینج ہو گیا میں اس کو چینج ہوگیا چلی کیے تو میں نے ساری بڑی ابھی سیڈو میں نہیں خواہ تو میں نے اس کو بھی بڑی ابھی سیڈو میں جہاں سے اوکے کیا یا سکیا اب میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھو وہ سوڑ بائی میں میں نے کیا ہوا ہے تو دیکھو ایکسٹینڈسٹ کرتا ہوں تو ایکسٹینڈسٹ کا مطلب ہے کہ نیچے اے والے نیچے آجائے اور زیڈ والے اوپر چلے جائے تو میں ابھی ایکسٹینڈسٹ رکھوں گا ٹھیک ہے اگر کوئی ڈپلکیٹ ہے تو میں اس سے پالوم کر لیتا ہوں کہ ڈپلکیٹ والے کو فائنڈا ڈپلکیٹ ٹھیک ہے سوٹ بائی ہو گیا ہے انٹری بھی آپ کو میں نے کرنا سمجھا دیئے کہ بھائی اگر مزید اور انٹری کرنا ہے تو ایڈ ڈہ ی captio یا نی ایڈٹ کرنا ہے dat ایڈٹ تینque ٹھیک ہے کہ اندر سے اینڈسٹ کے لئے سے ایڈٹ کرنا ہے minimalist کا کہنا ہے cards ڈپلکیٹ کرنے کے بعد اپنا یہ انٹری ہو گئی یہ دیکھیں یہاں سے آپ میں دیکھیں یہ نام پہ نمبر اخت واپنا یمین ایک نمبر دن آگیا ہے نیمبرはい کے نمبر ٹھیک ہے ڈکو میں نے بولا کہ بھائی کو ترینٹ کرنا ہے تو پرینٹ کیسے کریں گے ہم یہاں پہ ہمارے پر یہ ایرو ریکارڈنگ کو پیچھے کرنے کا آگے کرنے کے اوپشن ہے ایرو بنے میں لاس میں جانا ہے لاس میں جا سکتے ہو فاس میں جانا چاہتے ہو فاس میں جا سکتے ہو ون بائی ون جانا ہے تو ون بائی ون بھی ہم جا سکتے تو یہ ادھر ہمارے پر نکھے میں ٹھیک ہے پائن اینڈ امرج یعنی جو ہم نے پرینٹر میں گئے اگر جیسے مرسال کو طور پہ پائن اینڈ امرج سکتے ہو Lowell آپ کی گئے آل بولہ گے تو ملگ اسے آل البلہ داؤں تو آپ کے کرتا ہوں میں آپ کو بائیرینٹ کر رہا رہا ہے اوکی کرتا ہوں ہیں تو آپ کو بائی کرتے ہوئے دکھا رہا ہوں ہے لیکن یہ پرینٹرار رہا ہے آل بولا ہے تو آل بولا ہے تو یہاں پر آپ کو ۱ Pepر لوگتر رائی مساوبہ آپ کو متر ہے ڈیسے پہلے ainsi sasird آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹیسرا ہمارے پاس یہاں پر ٹیسو بندوں کے ہمارے پر ریکارڈ پورا ریکارڈ آ چکا ہے اگر جیسے میں جس کو ریکارڈ میں جیسے جس کو میرے کو ڈالنا ہے کہ بھائی یعنی آئے تو میں نے یہ سے یہاں پہ آیا میں نے بولا ٹو آن ٹری ٹھیک ہے دو اور تین یعنی اگر میرے پاس چار بھی ہوتا میں یہاں پہ چار نکتا تو ایک دو تین چار ٹھیک ہے دو تین چار یعنی اس طریقے سے دکھاتا ہے یہاں پہ اوکے کرتا ہوں میں پرینٹ کر کے دوبارہ دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ دیکھ لو آپ کو وہ آپ کو نظر آئے گا میں آپ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو محمد عاصف اور دوسرا یہ آگیا ٹھیک ہے ہم اس کو کلوز کرتا ہوں دیکھ لو آپ کا نمبر ٹری میں دیکھ لیا اور یہ نمبر ٹو کے اندر محمد عاصف ہے ٹھیک ہے یعنی دو ریکارڈ آپ کے سامنے اب آپ کو مفافہ بنانا سکھانا ہے تو مفافہ بنانے کے لیے میں نے آپ کو بولا تھا میلنگ کے ذریعے بھی آپ مفافہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے مگر ابھی ہم میلنگ کے مفافے بھغیر بنا رہے ہیں مفافے کو تو ہم ان developer کرتے ہیں whoo ڈülیری ڈلیری ڈریس ڈیلیری ڈیڈریس ڈکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو is return address ڈیڈریس ڈکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے میں add to document کروں گا تو میرے کو یہاں پہ آ جائے گا ڈیلیری ژیلیری ڈیڈریس tick جو نیچے آئے گا وہ میرا delay address ہے یعنی جہاں میں send کر رہا ہوں تو یعنی envelop سے ذریعہ ہم اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اگر کسی کو دوبارہ مزید اور مزید بندوں کے نام نکھنا ہے تو edit reference tend کو آپ click کرو گے یہاں پہ list جو ہے یہ اپنے edit کر دیا edit کریں گے تو ہمارے کو یہاں پہ جو بھی یہ ہم جتنے بھی بنانا چاہیں جو بھی نام نکھنا چاہیں وہ ہم نکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو click کیا آپ نے اس کو یہاں سے add کیا یہاں سے آپ جو بھی نام نکھنا چاہیں آپ نے اسے new entry کر دیں مزید آپ نام نکھ سکتے ہو مگر یاد رکھنا کہ آپ نے جب address list بن جائے تو آپ نے document کی file کو آپ نے save کرنا یہ جو میری document file بنی ہوئے اس کو آپ control s کر دیں چونکہ کہ اگر بعد میں آپ کرو گے تو پھر آپ کو problem ہوئے گی اور envelope کے بھی file اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے اگر envelope کی چیز بنا رہے ہو تو آپ نے یہاں سے new address list نہیں کرو گے بھلے new address list کرو گے تو تب بھی envelope کی بنانی ہے تو آپ نے یہاں پہ آنا ہوگا اگر later بنانا ہے تو آپ یہاں سے ہی کام کر سکتے ہو اگر envelope کی کام کرنا ہے تو آپ space by space the mail mark the wizard پہ آوگے آپ تھوڑا سا پیڈیو کر دیتے ہیں ہم پیچھے کرتے ہیں تو اور تھوڑا سا پیچھے کرتے ہیں یہاں پہ envelope نکھاوائی ہے اب اس کو یہاں سے next کرو گے آپ نے بولا بھائی changing.document.nayout بولا ہے تو مگر پہلے کہ آپ کیا کرو گے پہلے اس کی چیز بنا ہوگے پھر اس سے بات ہم آگے گی چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس data بنا ہو آئے تو اس کو ہم change نہیں کر سکتے چونکہ یہ مفافہ ہے مفافے کو ہم الگ سے بناتے ہیں تاکہ پھر ہمارے کو جتنے بھی بندوں کو کرنا چاہیں تو ہم mailing کے ذریعے اس کو ایک تمپلیس کے ذریعے envelope بنا لیں گے تو اس سے ہمارے کو اور زیادہ وائدہ ہوگا ٹھیک ہے جو میں یہاں پہ آپ کو control f2 کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں control f2 کیا یہاں پہ میں نے two page کیا ہوئے two page یہ ذریعے ہمارے کو یہاں پہ میں پاپا بھی دکھا رہا اور یہاں پہ ہمارے کو later بھی دکھا رہا ہے یہاں پہ ہم close the printer کر دیتے ہیں یعنی control f2 بھی کریں گے تو اس کے ذریعے print preview close ہو جائے گا ٹھیک ہے تو next time آپ کو اگلے program کے لیے یعنی آگے record program لے کر آئیں گے Microsoft Office 2007 ورلڈ کے اندر مزیر آگے option بتائیں گے تو جب تک میں کوئی اجازت دیجئے ٹھیک ہے اللہ آفیس اچھا جانے سے پہلے کہ میں ایسے آپ سے گزاری سے کہ آپ میرے چینل کو پریس آپ سبسکرائب کریں جیسے آپ سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کو ایک بیل کا بٹن نظر آئے گا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ پریس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں ٹھیک تو انشاءاللہ کل آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی